بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوورز آپ دیکھ رہے ہیں ڈائننگ اور ایک بسکٹ میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں آج میں آپ سے لہوری خطائی بسکٹ کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں گا کیونکہ میں اوان اور بہر اوان دونوں طریقوں سے بنانا بتا رہی ہوں اور دونوں کی ریسیپی میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے تھوڑی سی مختلف ہے اس لئے آپ فول ویڈیو دیکھیں گا تاکہ کوئی بھی سٹیپ آپ سے مسنا ہو اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے چلی بنانا شروع کرتے ہیں ہتائی بسکٹ بنانے کے لئے جو ٹیبل سپون میں استعمال کر رہی ہوں وہ یہاں سے یہاں تک 1.8 انچز یا 2 انچز کا ہونا چاہیے ہمیشہ میں بیکنگ کے لئے جو ٹیبل سپون استعمال کرتی ہوں وہ اسی سائز کا ہوتا ہے آپ کو میری چینل پر کیک پیزا اور ڈیفرنٹ قسم کی بیکنگ کی ریسیپیز مل جائیں گی خطائی بسکٹ بنانے کے لئے ساڑے چھے کھانے والے چمچ فائن فلار یا میدہ یہ لیا ہے بیسن ڈیٹ کھانے والے چمچ بیکنگ پاوڈر آدھی چائے کی چمچ ان سب کو اچھے سے چھان لیں گے پگلا ہوا گھی یہ روم ٹمپریچر پہ ہے اس کو ڈال دیں گے یہ تقریباً آٹھ کھانے والے چمچ ہے چینی یہ ساڑے تین کھانے والے چمچ ہے 3.5 ٹیبل سپون یہ ایک سب زلائچی چھلکے سمید لیے اس کا چھلکہ کھول لیں گے اس کے اندر سے دانیں استعمال کریں گے چینی اور سب زلائچی کی دانوں کو پیس لیں گے گرائنڈ کر لیں گے یہ چینی پاوڈر فارم میں آگئی ہے اس کو چھلنی میں چھاننی کی ضرورت نہیں ہے اس کو شامل کر دیں گے ایز ایٹ ایزی ان سب انگیرنز کو اچھی طرح ہاتھوں سے نکس کر لیں گے ان انگیرنز کو دو کی طرح گھوننے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس طرح سے ہاتھوں سے مسلتے جائیں گے اور یہ اچھے سے مکس ہو جائیں گے یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جب اس کو یوں کریں تو اس طرح سے یہ بن رہا ہے لیکن جب اس کو توڑا جائے تو یہ پھر کرمز کی فارم میں آ جاتا ہے یہ دیکھیں یعنی کہ ایک آٹے کی ڈو نہیں ہے اس سے انشاءاللہ تعالی نان خطائی پرفیکٹ بنے گی نان خطائی کی شے بنانے کے لیے ایک یہ ساف سترہ سا بلکل نیو شوپر لیا ہے اس میں سے ایک پیس کٹنگ کر لوں گی یہ پیس کٹنگ کر لیا ہے کسی بھی بوتل کا آپ ڈھکن استعمال کر سکتے ہیں اس کے اوپر یہ شیٹ کو رکھیں گے چمچ سے اس کے اندر اس کو اس طرح سے دبا کے بھر لیں گے اور اتنا ہی اس میں ڈالیں گے کہ اچھی طرح جب دبا کے ڈالیں تو یہ بھر جائے ایک بیکنگ پین لیں گے اور اس کو آئل سے گریز کریں گے اس طرح سے اس کو ہاتھ پر رکھیں گے ڈھکن کو اٹھا لیں گے اسی طرح شیٹ کو بھی یہ خطائی بسکٹ کی اچھی سے شیپ بن گئی ہے اس کو اچھی طرح اوپر سے پریس کریں گے اس کو تیاز سے بیکنگ پین میں رکھ دیں گے اس طرح سے سب نان خطائی کی شیپ بنا لی ہے یہ نان خطائی بنانے کے بعد تقریباً اتنی ڈو بچ چکی ہے اس کو ہم چولے پینچلا بیک کریں گے اس کے لئے اس میں کیا ڈیفرنس کرنا ہے یہ میں بھی آپ کو بتاتی ہوں ایک انڈے کو توڑ لیا ہے اس میں سے انڈے کی زردی کو الگ کر لیں گے اس کو الگ باؤل میں ڈال دیں گے اس کو اچھے سے مکس کریں گے اس میں سے ہاف انڈے کی زردی کو سفیدی والے باؤل میں ڈال دیں گے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہ جو زردی بچ کی ہے اس کا ہتائی کے پر برش کریں گے اس میں یعنی کہ ہاف زردی ہے اور باقی سفیدی ایک انڈے کی پوری ہے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اس میں سے آپ ایک ٹیبل سپون ایک ٹیبل سپون اس میں ڈال دیں گے اور اس کو مکس کریں گے اچھے سے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی یہ ڈو کی شکل اختیار نہیں کی ہے بلکہ ابھی بھی یہ کرمز کی فارم میں ہے تھوڑا سا مکس انڈا اس میں شامل کرنے سے جب ہم چولے پہ اس کو بیک کریں گے انشاءاللہ پین میں تو بہت اچھے سے یہ سوفٹ اور کرسپی خطائی بنے گی مٹر پیپر کی دو تین تہیں کر لی ہیں تاکہ چولے کی اگر نیچے سے ہیٹ بھی اس کو لگے تو خطائی نیچے سے جلنے نہ پائے اس کو بھی آئل سے گریس کر لیں گے کیونکہ خطائی کے اندر ہم نے بہت زیادہ مقدار میں گھی نہیں ڈالا جو ہم سٹوف پہ خطائی بسکٹ بنائیں گے اس کے بھی الحمدللہ چار خطائیاں بن گئی ہیں ان کے اوپر اب انڈے کی زردی لگاتے ہیں اس طرح سے کوٹنگ کر دیں گے اگر آپ کے پاس بریش نہیں ہے تو سپون کی مدد سے بھی ایزیلی کی جا سکتی ہے سپون کی بیگ پہ تھوڑی سی انڈے کی زردی لگائیں گے اور اس طرح سے ہم اس کو اپلائے کریں گے مدام ہاف کٹ کر لیا ہے اس کو لگا دیں گے کچھ پہ پستہ لگا دیں گے آپ اپنی پسند کا کچھ بھی ڈرائی فٹ لگا سکتے ہیں کچھ پہ کاجو بھی لگا دوں گے اس کو 180 ڈگری سینٹی گریٹ پہ الیکٹک آورن میں میں بیگ کر رہی ہوں اور اس کو پین میں بیگ کریں گے پین کو پندرہ سے 20 منٹ پہلے پری ہیٹ کر لیا تھا تقریبا 25 سے 28 منٹ ہو چکے ہیں اور یہ بہت اچھے سے بیگ ہو گئے ہیں اس کے بیگ ہونے کی یہ نشانی ہے کہ یہ دیکھیں کناروں سے یہ تھوڑے تھوڑے سے ریڈیش کلر میں آ رہے ہیں اور اس کو بیگ کرنے کے لیے ہیٹ جو ہے وہ میڈیوم سے کم اور بہت دم والی ہیٹ سے تھوڑی زیادہ رکھی ہے الیکٹک آورن میں تقریبا 12 سے 15 منٹ میں یہ بیگ ہو گئے ہیں 180 دگری سینٹی گریٹ پہ الیکٹک آورن میں اس کو بیگ کیا ہے الحمدللہ یہ بھی بہت اچھے سے بیگ ہو گئے ہیں جب تک یہ اپنے ہی ٹمپریچر میں تھنڈے نہیں ہو جاتی ان کو اسی پین میں رہنے دیں گے الحمدللہ یہ بسکٹ ہم نے آون میں بیک ہی ہے اور یہ پین میں یہ بسکٹ ویڈاؤٹ آون ہے پین والا اس کے بیگ پہ دیکھیں کس کدر اچھا کلر آیا ہے یہ بسکٹ آون میں بیک ہیا ہے اس کے بیگ سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دوبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز بروقت ملتی رہیں اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو لائک کریں اور فرنس این فیملی کے ساتھ شیئر کریں آپ کومنٹس میں ضرور بتائی گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اب اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ